موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دواخانہ اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی معزز ناظرین الشفاء یونانی دواخانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمتی نسخجات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسخجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاں کہ آپ ان نسخجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج بھی آپ کی خدمت کے اندر ایک انتہائی انمول اور طبع یونانی کا ایک انتہائی قیمتی نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا نسخہ کشتہ مرجان جواہری کا ہے کشتہ مرجان جواہری بنانے کا طریقہ انشاءاللہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو ایک بار آپ کوئی بھی بات سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر آپ کی میمری اور حفظے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے گی آپ ایک بار کوئی چیز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے حفظے کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کو انشاءاللہ بھولی ہوئی باتیں یاد آئیں گی اگر دائمی نزلہ زکام کی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں کسی بھی دوا سے وہ نہیں ختم ہو رہا تو آپ یہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی زوف دماغ کے لیے نسیان کے لیے زوف با کے لیے جریان کے لیے اور زوف قلب کے لیے زوف آزائے رئیسہ کے لیے اگر یہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی زوف اور جتنی بھی کمزوریاں ہیں یہ ساری کی ساری انشاءاللہ یہ کشتہ مرجان جوائری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود ہو جائیں گی یہ ایک انتہائی قیمتی اور سنیاسی نسخہ ہے تو یہ نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کی نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری قیمتی اور معلوماتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں اب آتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف معزز ناظرین آج کا ہمارا نسخہ کشتہ مرجان جوائری والا جو کہ انتہائی کمال کا اور انتہائی لا جواب نسخہ ہے جو کہ سینے کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو یہ نسخہ بنانے کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں اوپر آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں نمبر ایک شاخ مرجان آلہ کوالٹی کی امدہ یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے یاقوت آلہ قسم کے یہ آپ نے تین ماشا لینے ہیں امبر اشحب ایک ماشا ورک نقرا تین ماشا ورک تلا ایک ماشا زمرد آپ نے سبز لینا ہے اور یہ تین ماشا یہ تمام اجزاء لینے کے بعد آپ نے ارکے کیوڑا کے اندر ان کو چار پیر مکمل آپ نے ان کو اچھی طرح خرل کرنا ہے پھر آپ نے ان کی ایک ٹکیا بنا لینی ہے اور کورا کوئی مٹی کا برطن لے کے اس کے اندر اس کو رکھ کے آپ نے اس کی گل حکمت کرنے کے بعد اس کو دس کلو اوپلوں کی آپ نے آگ دینی ہے تو دس کلو اوپلوں کی آگ دینے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ انتہائی لا جواب قسم کا کشت مرجان جوائحری آپ کے سامنے موجود ہوگا اب آتے ہیں اس کے طریقے استعمال کی طرف اس کے طریقے استعمال یہ ہے کہ آپ نے دو چاول سے لے کے چار چاول تک ہمرا خمیرہ گاو زبان کے یا مکھن کے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں پندرہ روز تک آپ اس کو اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے وجود سے کمزوریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے وجود کے اندر ہر طرف پاور ہی پاور انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی پاور فل ہو جائے گا قوت با کے اعتبار سے بھی جریان ختم ہو جائے گا قلب کی کمزوری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جتنے بھی آزائے رئیسہ کے اندر آپ کی کمزوری موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور حافظہ آپ کا انتہائی کبھی ہو جائے گا نسیان کا نام نشان انشاءاللہ مٹ جائے گا تو یہ آپ مکمل تین خوراکوں کا یہ کورس ہے یہ آپ بنا کے استعمال کریں کسی قابل حکیم سے آپ بنوا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اور زیادہ فوائد انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے تو یہ ہمارا نسخہ آپ بنائیں اس سے فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنی خصوصی دعاوں کے اندر آپ یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کومنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے ہمیں انسٹا گرام کے اوپر بھی آپ فالو کیجئے الشفاء یونانی دعا خانہ کے نام سے وہاں پہ بھی ہماری آئی ڈی موجود ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد میانوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ